بڑا ہی زبردست صفلی منطر کالی کا منطر جو کہ اپنا جو ہے اثر شدید رکھتا ہے اور کالی کا جو بھی منطر ہوتا ہے وہ بڑا ہی زبردست اثر دیتا ہے اپنا یہ عمل محبت اور جدائی دونوں کے لیے کام کرے گا بس طریقہ الگ لگ ہوتا ہے اب یہ منطر جو ہے بڑا ہی مجرب ہے اور یہ ہمیں ایک سندھ کے جو جوگی بابا ہے ان کا دیا ہوا منطر ہے یہ خاص ہمارے پاس ہمیں توفہ ملا ہوا ہے اس لیے ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں امید ہے کہ یہ عمل جو بھی کرے گا وہ نکام نہیں ہوگا ہمارا یہ جو دعویٰ ہے گارنٹی ہے وعدہ ہے کہ جو بھی یہ ہمارا عمل کرے گا اس کو ضرور فائدہ ہوگا لیکن جو شرائط ہم بتائیں گے اس کے مطابق آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ عمل جو ہے وہ صوفی صد چلے گا اگر آپ نے محبت کے لیے یہ عمل استعمال کرنا ہے تو آپ نے سفید جو کے دانے لینے ہیں اور ایک سو آٹھ دانے آپ نے سفید جو کے لینے ہیں اور اگر جدائی کروانی ہے تو کالے جو کے ایک سو آٹھ دانے لینے ہیں اب آپ نے اس منطر کو ایک الگ کمرے میں بیٹھ کے پڑھنا ہے اور ہر ایک جو کے دانے پر ایک ایک بار پڑھ کے آگ میں چلاتے جائیں اب اس میں ایک چیز یاد رکھئے گا یہ کالی کا منطر ہے تو کالی کی ہمیشہ پہلے بھیٹ دی جاتی ہے پھر وہ کام کرتی ہے جو اصول ہے کام کرنے کا آپ نے جب بھی بیٹھنا ہے کشا کے بعد وقت اور جگہ ایک رکھیں پہلے جا کر دو ادد کالی مرگیاں بھیٹ دیں یہی منطر اکیس بار پڑھ کے اپنے ہاتھ سے زبا کر کے ان کو چلتے پانی میں یا کسی جو ہے ویران جگہ یا قبرستان میں پھینک دیں اور یہ جو ہے کالی کی بھیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ بغیر بات کیے گھر واپس آئیں اور اس عمل پہ بیٹھ جائیں روزانہ آپ نے بینٹ نہیں دینی صرف ایک بار عمل شروع کرنے سے پہلے بینٹ دے کے آپ نے اس کو شروع کر دینا ہے عمل کو تین سے سات دن کے اندر اندر کوئی بھی کام محبت کا دعوت کا جدائی کا کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہو یا نفرت پیدا کرنی جدائی یا دعوت جو بھی کام ہوگا وہ تین سے سات دن کے اندر اندر ہوگا عمل آپ کے سامنے اس کا تلفز پڑھ کے بتا دیتے ہیں کڑ کڑ کرن ہڈیاں بس بس کرے بسوان اٹھے مائی کالکہ آوے وچ میدان ماران تیر محبت والا یا جدائی والا چلے منتر پھورے واچہ ویکھا ماتا کالکہ تیری تیرے علم کا تماشا پھر بتا دیں کہ یہ منتر اگر آپ نے جدائی کے لیے استعمال کرنا ہے تو وہاں پر آپ نے جدائی والا بولنا ہے لفظ اور اگر محبت کے لیے کرنا ہے تو وہاں پر آپ نے محبت والا لفظ بولنے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس منتر کو جو ہے وہ تین سے سات دن بلا ناغا کرنا ہے ایک وقت اور جگہ پر اور پہلے بینڈ دے کے پھر شروع کرنا ہے تین سے سات دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا محبوب کے لیے کر رہے ہیں تو محبوب حاضر ہوگا اس پر جن مسلط ہوں گے اور اس کو حاضر کر کے لائیں گے آپ کے پاس اگر دشمنی کا کام ہے کوئی عداوت ڈالنے کا یا کسی دشمن کو نقصان پہنچانے کا تو بھی اس کو یہ نقصان پہنچائیں گی چیزیں لیکن احتیاط اس میں بڑی ضروری ہے جو شرائط اس میں ضروری ہیں وہ آپ نے اچھی طرح سے پوری کرنی ہیں کیونکہ عملیات میں تعویزات میں شروع کرنے سے پہلے آپ کو شرائط کا معلوم ہونا چاہیے اگر آپ خود سے یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے ہمیں اپنے بارے میں کوئی بھی اگر آپ کو اس عمل سے متعلق چھوٹی سی بھی بات سمجھ نہیں آتی تو وہ پوچھ لیں ہماری رہنمائی لیں ہمارے جو ہے اجازت لیں اس کے بعد عمل کریں